بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ڈیزائنگ آئیڈیاز تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دامن کا خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج کی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فیبرک پویٹ جو ہے زیرو سائز بکرم کو پیسٹ کیا ہے اس کے بعد ایک 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 انچ کی اس طرح سے میں نے سیدھی پٹیاں جو ہیں وہ کٹنگ کر لی ہیں اور اب ہم اس طرح پٹی کو دونوں طرف سے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد پھر سے فولڈ کرتے ہوئے اب ہم اس کے کنارے پہ جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی ہم اس ساری پٹی کو جو ہے وہ سٹیچ کر لیں گے تو یہ والی پٹی سٹیچ کرنے کے بعد دوسری بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے پٹیاں اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیپر لیا ہے جس کی ویٹھ جو ہے وہ تری انچ ہے اور اب ہم یہ والی پٹی جو ہے اس پیپر کے اوپر کروس میں رکھتے ہوئے اس طرح ترچھی اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری پٹی ہم سٹیچ کریں گے اس میں جو ہے دور پوائنٹ کا ہم فاصلہ چھوڑیں گے تو دو دو پٹیاں ہم اس طرح سے سٹیچ کریں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم ایک انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے دو پٹیاں سٹیچ کریں گے تو ایسے ہی ہم پیپر پہ ساری پٹیاں جو ہے وہ سٹیچ کر لیتے ہیں تو ایک طرف پٹی سٹیچ کرنے کے بعد دوسری طرف بھی ہم اس طرح سے کروس میں یہ والی پٹی رکھیں گے اور اسی طرح سے جو ہے وہ دو دو پٹیاں کرتے ہوئے ہم سارے پیپر پہ پٹیاں سٹیچ کر لیتے ہیں تو اسی طرح چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب پر لیں اور بیل لائک اون پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج کا یہ جو دیزائن ہے دامن کا وہ آپ سب کو کیسا لگا تو اسی طرح سے ہم ساری پٹیاں جو ہیں پروس میں پیپر پر سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ دیزائن ٹیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے فیبرک پٹی پر بکرم کو پیسٹ کیا اور اس کے بعد اڑے میں اس طرح سے میں نے کٹن کیا ہے پٹی کے جو بیت ہے وہ ایک انچ ہے تو دونوں طرح سے پٹی کو ہم فولڈ کرتے ہوئے اسی طرح سے یہ بھلی پٹی بھی سٹیچ کر لیں گے تو اسی طرح سے ہم باقی کی پٹیاں جو ہیں وہ بھی ایسے ہی سٹیچ کر لیں گے یہاں پہ یہ پٹی جو ہم نے سٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ پٹی کی جو لیندھ ہے وہ ہم رکھیں گے سکس انچ ایسے ہی باقی کی ساری پٹیاں جو ہیں وہ کٹنگ کر لیں گے پٹیاں یہاں پہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے کٹ ور کی شیف دیتے ہوئے اس طرح کی مدد سے ہم اس کو پریس کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے بکرم لے دیا ہارڈ جو ہم بکرم کف میں یوز کرتے ہیں اس کی جو ویتھ ہے وہ دو انچ ہے اور اس کے اوپر ہم ہاپ انچ پہ اس طرح سے سیدھی لائن لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ہارڈ پیپر لیا ہے جس کی لیندھ اور ویتھ ہے وہ دونوں جو ہے 1.5 انچ ہے اور اس طرح سے کروس میں کٹنگ کرتے ہوئے ہم اس کا ٹرائینگل اس طرح سے بناتے ہوئے تو پہلے ہم ایک ٹرائینگل بنائیں گے اور اس کے سینڈر میں اتنا ہی ٹرائینگل جتنا فاصلہ چھوڑیں گے اور پھر سے ٹرائینگل کو ٹریس کرتے ہوئے اس طرح سے ہم نے پیٹرن کو جنہاں وہ ریڈی کیا اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کو اب فیبرک پہ جو ہے پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ فیبرک پہ پہنے پیسٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد نیچے میں نے فیبرک رکھ لیا ہے ایکسٹر اور اب ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ تو ایسے ہی ہم سارے جو یہ وارا پیٹرن ہیں اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم اس کی جو ہے اپ کٹنگ کر لیتے ہیں تو کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کے سینٹر میں اس طرح سے کٹ لگا لیں گے اور اس کے بعد اس کو پلٹ کے سیدھا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کینچی کی نوک کی مدد سے ہم اس کی اچھی طرح سے جو ہے یہ نوک نکال لیں گے اور اس کے بعد اب یہ والا پیٹرن ہے اس کی جو اُلٹی سائیڈ ہے اور یہ والا جو ہمارا پہلے ہم نے ڈیزائن ریڈی کے اس کی اُلٹی سائیڈ کو دونوں کو ملاتے ہوئے اس کے اوپر ایک پیر کی جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں تو ایک پیر کی سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس طرح سے فیبرک کو فولڈ کریں گے اور اس کے کنارے پہ جو ہے پٹی کی کنارے پہ سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ شیٹ کا میں نے فرنٹ لے لیا اور اس کے دامن پہ میں نے ڈیزائن کو اس طرح سے اُلٹا رکھایا اور اس کے اوپر اب ہم ایک پیر کی سلائی لگائیں گے تو یہاں پہ سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس ڈیزائن کو سیدھا کریں گے اور اس کے اوپر پھر سے ہم ایک پیر کی سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اب ہم نے یہ جو ٹرائینگل بنائے اس کے سینٹر میں ہم اس طرح سے کٹ ورک کو رکھیں گے اور اس طرح سے اس ڈیزائن کو بھی ہم سٹیچ کر لیتے ہیں ایسے ہی یہ سارا ڈیزائن جو ہے وہ ہم سٹیچ کر لیں گے تو یہاں پہ یہ والا ڈیزائن جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیس لیا ہے اور اب ہم اس پٹی کے اوپر اس لیس کو رکھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا لیتے ہیں اور اوپر بھی ہم اسی طرح سے یہ لیس جو ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس کا پیپر جو ہے وہ ریموو کر لیں گے تو آج کا ہمارا یہ جو دامن کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس ڈیزائن کو سلیپ پہ بھی بنا سکتے ہیں ٹروزر پہ بھی بہت خوبصورت اور یونیک سا ڈیزائن ہے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میرے آج کا یہ ڈیزائن جو ہے وہ سب کو کیسا لگا تو ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ